جنابِ چیئرمن ہم نے جو آئینی بینچ ہے آئینی عدالت سے آئینی بینچ تاک اس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضی صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹوز عزیز صاحب کی کراچی میں اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لہور میں میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو جس میں صدر پاکستان وزیرِ عاظم پاکستان دیگر زومہ بھی شریک تھے اور یہ تیہ کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں اور یہ تجویز آپوزیشن سے بھی آئی تھی علی زفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں ہمیں اتراز نہیں ہوگا ہم نے کنسنسز ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بات بھی مانی اور چیرمن بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے اور انہوں نے کہا اگر کنسنسز ہوتا ہے تو بسم اللہ ہم ضرور کریں گے تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسٹکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے وان ایٹی فور میں وان ایٹی سکس میں جو جورسٹکشن دی گئی ہے جو ایڈوائزری ان نیچر ہے جو ان کی اوریجنل جورسٹکشن ہے جس میں یہ سوو موٹر میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آتے ہیں اور اس کے ججز کی نومینیشن میں نے ارس کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ براؤڈ بیس کنسنسز ہو چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میاد اعودہ ماضی میں سرم نے دیکھا کئی ایک دو ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس آف کا میاد تھی وہ چھ سال سات سال پانچ سال تھی میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اس کے جو سمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں تو اس میں یہ سیجیسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی ہے بہت سارے عدے جو ہیں آئینی عدو سمیت وہ ان کو اپر لیمنٹ اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے میاد سے جوڑ دیا گیا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میاد ہوگی وہ تین سال کے لیے ہوگی تقرر ہوگا ان کا اور تقرر ہوگا تین سینئر موسٹ جج سہبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف تی آوٹگوین چیف جسٹس تو ان کو نکال کے جو تین سیریر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے یہ کیوں کیا گیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے ایک سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینئورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے تین ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے اور سپریم کورٹ کے اگر کوئی ویکنسی آتی ہے تو بھی تین سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی اور ہم نے اس کا عاملی مظاہرہ کیا لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرس تھری کے پرنسپل پہ ہوئی تو اس کو میں سمیٹھتے ہوئے یہ ارز کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے تھری سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی اور اس کو تقرر وزیراعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا یہ اختیار پارلیمان کو دیا اور ایک بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے باقی جگہیں ہیں یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے اور وہ ٹو تھرڈ دو تہائی اکثریت سے صرف اس وجہ سے کہ کنسینسس بیسٹ رسیئنس ہو سمپل مجورٹی نہ ہو سارے مل کے کریں ہم وہ بارہ رکنی کمیٹی جو ہے وہ دو تہائی کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیراعظم صاحب وہ سمری بھیجوا دیں گے صدر صاحب کو دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں تیسرے پہ جاتے ہیں سو آن تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا ایک بہت بڑا کام ہوا سار ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اس وقت یہ میرے خیال میں ہم وہ جنریشن اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ پلینٹ ہمیں معاف نہ کرے سر اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اب اس کو ساری دنیا ایک ریڈ بٹن دبایا ہوئے شاید ریمان صاحبہ بیٹھی ہیں ان کی اور کچھ دیگر ساتھیوں کی اور اٹرنی جنرل صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ویک اپ کال دینے کا ٹائم ہے اور ریاست کو جاگنا چاہیے جناب چیرمن نائن اے آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ فنڈامینٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن چیل بی انٹائٹل ٹو ایک کلین ہیلڈی انڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھے گی اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نیمنٹ لے کے لیے اپنا کیا کریں گے جناب چیرمن اسی طرح صوبوں میں بھی کونسیچوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے ہائی کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پر انیکٹ کرنا اسی لئے ہم کر رہے ہیں صوبوں کا ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل میمبرشپ کے ففٹی وان پرسنٹ کے ساتھ اور اساتھ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ ففٹی وان ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے ہمارے جی یو آئے کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کاملان مرتضی صاحب نے پانچ امیڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں جو کہ وہ ون آفٹر انہیڈر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ جی نہیں سر وہ کلوز آئے گا نا ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر ہم نے کنسنسز ڈیویلپ کیا ان پانچوں جو کلوزز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے کابینہ نے بھی مجھے آتھرائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ تو ہم ان پانچ کلوزز کلوزز کو جن میں وفاقی شریع عدالت کے حوالے سے ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے حوالے سے ہیں جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی شریعہ جو فیڈل شریعت کوٹ کا اس میں ربا کے حوالے سے تو وہ کامران مرتضی صاحب کی کلوزز ہیں پانچ اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے سر یہ اس کے خد و خال تھے کچھ چھوٹی چھوٹی امنٹمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ بات کرنا ہو میری سر یہ استعداء ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھ تھی اس میں ساتھ دے بار کیا ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل بن عیمان صاحب کے اور ان کے عراقین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مساودہ فائنل کیا وہ اس پہ اگری کی اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے میں سارے ایوان سے یہ استعداء کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے پاکستان کی نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے جلد اور سستہ انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں وزیراعظم نے حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ لیکن پارلیمان کو اس ایوان کو مضبوط کیا ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کونسٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل دو سو انتالیس میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے ہوگی اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فور ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کونسٹیوشن میں کونسی ترمیم کر سکتی ہے یا کونسی نہیں کر سکتی کوئی قدگن نہیں ہے یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے تحریف کرے پہلے پیٹی آئی کی پارلیمنٹری لیڈر